حالیہ تے صاحب کا دہشت گردی دی کارروائیاں سی پیک گوادر تے دگر جڑے منصوب ہیں انہاں کو روکن واسطے تینے پین یا پھر کوئی اندرونی یا بیرونی خلف شاہ رہے ہیں آخری سوال ہے ایم ڈی گل صاحب پہلے تھا میں جوید اقبال تھائیم صاحب دہ بڑا شکریہ دا کرسا انہاں نے بڑی خوبصورت گفتوں کو کیتی چار منٹ رہ گئی ماشاءاللہ تے اتانی گال تے آوے نا میں جی انہاں دا فوکس میں تاکو پہلے ویڈر سے جی جی اسہاں سی پیک میں چلے بنجوں سارا ملک ڈیولپ تھی منا شروع کرے انہاں تاکتاں کو تکلیف شروع تھی ویندی جا بلکل اے ہوں والے یلغار بسے تیار تھی ویندن جی بلکل تھی ویندن اور میں تو ادھے ای پروگرام دے وسادت نال بلوچ ایزے بلوچ اتحاد کونسل دا چیئرمن میری عوام قوم اتھائی راندی میری گال سنن دی بھئی ہے باقی لوگ بھی انہاں دے گولیاں مکویسن دے بلوچان دے سیر نمکسن انشاءاللہ ہک ہک بلوچ پاکستان دے اتے قربان تھی انہوں سے بلکل تیا رہے ماشاءاللہ اگر کوئی کنسپٹ اگر کوئی قید زین کوئی ایسی غلط فہمی ہے کہ اساں پرو پاکستانی کوئی نہیں کہ میں بالکل تر ایٹ چینل دے آدھا پہاں آخر میں رہنما ہاں لکھاں لوگ بلوچ میرے دے بھروسہ رکھے نا میں تو کوئی اعلان کرنا پہاں کہ جیڑے بھی لے مادر وطن کو ضرورت پئی سب تو پہلے رہنما گو ہو سی کہ میری پوری قوم مادر وطن دے قربان ہو سی ماشاءاللہ کہ صرف گال نہیں ایک بلوچ دی آواز ہے جنہیں سرحد پار بھی بیندی سوڑی بھی ایک پاکستانی بلوچ دی آواز ہے اسے یہ تھا ہی دفن دی بڑھنے اسے کتا چلا بڑھنے سادہ تے توڑا تے ہر قوم دا ایک دشمن ہے جڑا پاکستان دا دشمن ہے اوہ سادہ ایم ڈی گول صاحب وہ توڑا دشمن ہے ریکویسٹ میری صرف اتنی ہے کہ خدا رہا اے نا جڑے میں تو کو نشان دے ہی کریں دا پہاں پہلے پرامیٹر سے انہ تے فوکس کرو انہ محرومیہ کو انہ دا ازالہ کرو ایڈوکیشن دے ہوئی نا کو بلوچہ کو دیکھو میں ہونڈی بھی ایک گالتوں کو کیتی ہے کہ اصلا پڑھ لے کے ہیں تلوار ساٹھ گتی ہے اصلا ساٹھ گتی ہے کلم چاہا کیتے سا کو پتا ہے میں کو کم اس میں پتا ہے کہ کلم نہ جنگ کی میں لڑنی ہے کلم علی جنگ کوئی خطرناک نہیں ہوں دی ڈائریکشن تے صحیح بین دی ہے نائنٹی تے انگل تے رکھ کے بین دی ہے ایمہ جڑے پہ لے میری قوم کو تسا تعلیم والے پاسے شعور والے پاسے گینہ سو تسا حیران کد نتائج طور سامنے آوے سن وال انٹیلیجنس ادارے پاک آرمی کو سکون ملوے سی تے میری دھرتی تے جوان انہ دشمنان خود لڑ سن نمر آزماو سن ہونڈ شو دے ہیں کوئی شعور کوئی نہیں میں وال ریکویسٹ کرے نا کہ کچھ بجٹ میٹرو تو کٹ گنو تسا روڈز بہو بنا کے دن اس کو پیرس بنا دیں گے اس کو یہ بنا دیں گے میں کوئی پیرس نہ لے تراز کوئی نہیں میں کوئی محرومی دے جیڑے بیجار و مددگار جنہ کوئی سرویسز پروائیڈ نہیں کر سکے میڈیکل تو ارے کوئی امبولینسز کوئی نہیں تو ارے کوئی ہاسپیٹل کوئی نہیں ستر کلومیٹر ساٹھ کلومیٹر دور کوئیٹہ شہر ہے اور کوئیٹہ شہر میں جبھی کیا سہولیہ